آج تیسیل آفیس پروٹا بیباگ میں آن لین پہ جتنے بھی لوگوں نے تقرر کیے تھے ان کو آج ہینی رکھی گئی تھی جس میں میں نے چودہ ساتھ کو بھی ایک آن لین تقرر کیا تھا جس کے اندر میں نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ ناندر کے اندر جو نومینی گھوٹالہ ہوا تھا اس گھوٹالے کو چھپانے کے لیے اس کے بعد جو یہاں کے جو آپریٹر ہے انہوں نے جو غریب یتیم یسیر اور جتنے بھی ضرورتمند لابارتی تھے ان کے آناس سے محروم کیے اور ان کے آرسی کو ڈیلیٹ کیے اس کو میں نے کمپنین کیا تو آج مجھے ہیرنگ کی اور وہ آپریٹر کو بلائیا گیا لیکن آپریٹر کے گول گول جواب دینے کے بعد بھی مجھے ایسا نہیں لگتا کہ لوگوں کو نیائے ملے گا اور یہ جنگ ہمیشہ جاری رہے گی انشاءاللہ اس کے لیے ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ کیا ہوگا نائب تیسیزر صاحب اور پیشکار میڈم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے آپس میں اگر کچھ سٹیلمنٹ کر سکتے ہیں یا آپ ان کو ماف کرتے تو ماف کر دیجئے تو میرا یہ کہنا ہے آدھیکاریوں سے کہ بھئی جو زورتمن لابارتی ہے جو آناس سے ونچیت ہو گئے ہیں ان کو آن لائن تو آپ کر کے دینے رہے ابھی تو ٹوٹل این پی اچ کر رہے ہیں تو وہ جن کو جو تیرہ اندازہ تیرہ ہزار لارسی جو ڈیلیٹ کیے گئے ہیں ان کو اگر سے آپ پھر سے آن لائن کر کے دیتے ہیں تو میں سوچوں گا کہ یہ جتنے بھی آپریٹر ہیں ان کو ایک بار ماف کر دیں دیکھیں گے کیا ہوگا میری کمپلین دکان نمبر 111 سید مصطفیٰ کے اور پرشاہ سن کے خلاف میں ہے میری یہ ڈیمنڈ ہے کہ سیپٹمبر اور اکٹوبر کے ٹائم میں موفت مال اور پیسے والا مال مجھے نہیں ملا اور دکاندار سے میں نے جب یہ اس بارے میں بات کی دکاندار کا بولنا یہ ہے کہ ہمارے مشہد میں یہ ہم کو وہ مال ملائی نہیں جس کے ویسے ہم یہ مال نہیں دے سکتے اور ہم نے آپ کا انگوٹہ بھی نہیں لیا مال نہیں دے سکتے تو آپ کو کیا کرنا ہے کرو اس کے بعد میں نے ان سے تقرار بک مانگی تقرار بک بھی ان کے پاس ایویلیبل نہیں تھی جس کے ویسے مجھے آن لائن کمپلین کرنی پڑی اور جس کا نوارن کے لیے مجھے یہاں بھلائے گیا اور میں یہاں پر آیا ہوں کہ مجھے ایسے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہو سکتے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ دکانوں پر یہ لوگ موجود ہے کیونکہ ان کو مال بھی کم مل رہا ہے اور ان کے ذاتی کم میں یہ ہے کہ ان کو مال جتنا ملنا چاہیے تھا جتنے ان کے لوگوں کے اندر آدھار سیڈنگ ہو جگئی ہے ان سب کے مال نہیں ملے ان کا جو ویوار ہے دکاندار کا اکثر پوری دکاندار تو نہیں کچھ دکاندار ایسے جس کا ویوار پبلی کے ساتھ نہیں ہے اچھا نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنی گھر سے دے رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کا حق نہیں ہے بلکہ یہ ان کو بھیگ دے رہے ہیں اور ہماری یہ مانگ یہ ہے کہ جتنی بھی دکاندار اس طرح کی کرپشن کر رہے ہیں ان کے اوپر سک سے سک کاروی ہو نہ کہ ڈپارٹمنٹ ہم کو تھنڈا کر کے بھیج دیں ابھی ہیرنگ میں تو کیا کریں گے پھر آقا اگر ہیرنگ میں جب ہم کو بلائی جا رہا تھا بھی ہیرنگ میں میں اپنی طور پر یہ بتاؤں ہاں کہ مجھے یہ پریشانی ہوئی اور مجھے سپٹیمبر اکٹوبر کا مال مجھے نہیں میرے جیسے آیا اور کئی ہزار لوگ ہے جس کو یہ مال نہیں ملا اب آپ لوگوں کے مادیم سے ان لوگوں کے اندر حمت آئے گی کہ ہم بھی کمپلین کریں گے اور ہم اس کے پر کاروی کیلئے انتظار کریں گے